جائے سائن جی دی جائے بابا مراد شاہ بڑی جی ربک جائے سائن جی ساتھ سو چیاسی ایس اے افیشیل چینل دے ناڑ جڑی ہوئی ہر ایک نیک رونو سلام ہے نگاہ سواگت ہے چینل دے پہلی وری آئے ہیں تا چینل نو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن نو ضرور دباؤ تا کی تو نون وڑی ویڈیو دی جو اپ ڈیٹ آو مل دی روی بابا جی سو گال مالک لوکاں دی سائنیاں دی اور بڑے پیر صاحب دی میں آگے بھی فرمایا کہ ایک سیریز چال رہی ہے انہا دی کیونکہ انہا دے بارے گلان یا انہا دے انساکھیاں یا انہا دے گنگان جنہاں بھی کریے کٹا اور انہا سائن لوگ فقیران دے نام جنہاں بھی بندہ لے سکے کٹا اور اس واہے گروہ اللہ رام دے نام جنہاں بھی بندہ لے کٹا کیونکہ وہ دے ناڑ سو ایک قہور قصہ حضور حضرت شیخ سید سلطان بابا عبدالقادر شاہ جلانی مہبوب سبانی پیرانے پیر دستگیر جی گیاری ملی سچی سرکار میرہ گاؤس پاک جی دے جیوان دا ایک قصہ کیوں کیا جاندہ ہے کیوں کیا جاندہ ہے حضور گاؤس پاک نو کہ صدیاں تو ستے ہوئے کبران دے بیچ یا صدیاں تو ستے ہوئے آکے ٹھوک کر مار کے جگہ دندے ہیں اصلی کا لکی ہے جدونا حضور گیاری ملی پیر میرا گاؤس پاک جی بچپن دے ویچ جلان دے ویچ ریندے سی تا اس وقت دی گالا ہے کہ ایک عورت دا ایک بچہ سی اس عورت دے پتی وفات پا گئے سی وہ بھی یونا دی ڈیتھ ہو چکی سی اور وہ بچہ سی یونا دا جیس دی عمر کوئی گیارہ تو بارہ سال دی سی اور اچانک ایک دن وہ بچہ بیمار ہویا اور او دی بھی کھندے مرتی ہو گئے اور بڑی جگہ سن دے وی آپ آئے ویسے قصہ پر اپاں کھل کر رہے ہونا دی تا کرنی بندی ہے اور کہنے اس بچے دی وی مود ہو گئی کہنے کہ جدو بچے دی مود ہو گئی ہنے ماں دا ایک کو ایک کلال ہے ہنے پتی بھی ہے نیو بھی چلا گیا تے اس بچے دے سہا رہی ہونے زندگی کٹنی سی بڑا رو رہی ہے بڑی پریشان ہے لوگ کا نے کہا کہ بی بی ہو گیا ہنے جو ہونا سی انہوں دفنائیے انہوں دفنائیے ایدہ کفن دفن کریے پر ماں دا دل کتھو ماند ہے ماں دا دل کتھو ماند ہے بابا جی کہنے دے اتھے لوگ بہت اکٹھے ہو گئے صویر تو دوپیر ہو گئی اور پھر دوپیر تو شام ہو گئی پر ماں اپنے بچے نو چھڑن نو تیار نہیں ہے بچے نو گوچ لے کے بیٹھی ہے ہنے جدو کن ناچر ہو گیا تے سارا نگر پنڈ اکٹھا ہو گیا کہ کنہ چیرے بچے دی لاش نو لے کے بیٹھی رہے گی سارے نے سمجھایا انہوں سمانوں پر ماں دا دل نہیں سمجھ رہا اور وہ بچے دی لاش نو لے کے بیٹھی ہے اس سے طرح رات گزری صویر دا دن آ گیا دنیا فیرکٹھی ہو گئی اور قدرت راب دی اور ایسی قدرت ہوئی راب دی ایسا کھیڑ ہوئی راب دی او دو دی ہی کہنے دے ایک فقیر او تو گزر رہے ہیں تا کی دیکھ دے ہے کہ کاردے باہر بڑے لوگ ہی کٹھے ہوئے پہ ہے تے گلہ کر رہے ہیں کہ انہوں کون سمجھاوے ہیں پاگل ہو گئی ہے پوتھ دے پیار دے بچے تے فقیرانے کہا کی گل ہو گئی ہے تے لوکہ نے گال دا سی کہ ادھا ادھا گال ہے عورت پریشان ہے تا فقیر اس عورت دے کول جدو گئے جا کے عورت نو دیکھیا کہ بچے دی لاش نو لے کے بیٹھی ہے رو رہی ہے تا اس ورے انہا فقیرانے جدو مادی ممتہ دیکھی کہ لوگا دے سمجھانتے بھی اس سمجھ نہیں رہی ہے پاگل پان جا ہو گیا اور اس سمجھنو تیار نہیں ہے تا فقیرانے اس عورت نو کہا کہ بی بی میں تینوں ایک گال دا سنا ہے کہ ادھا کر بچے نو اٹھا اور نال ہی ایک پینڈ ہے جلان کیونکہ حضور گوز پاک جی دے پینڈ دا نام جلان سی جو عراق وچ ہے بابا جی کہن دے نال ہی ایک گاؤں ہیں پینڈ ہے جلان اٹھے چلی جا کیونکہ انہوں اٹھے اس لی اسے لی بھی حضور گوز پاک جنو شاہ جلانی بھی کہا جانا ہے کیونکہ جلان پینڈ دے تا ہون فقیر کہن دے اٹھے لے جا تا عورت کہن دی بھی اٹھے جان نال کی ہو بے کا اور فقیر کہن دے اٹھے ایک عبدالقادر نام دا ایک بچہ ہے انہوں کہن نو حضور دی عمر اس ویلے چھوٹی زی تے کہن دے جدو اپنے دوستان نال کھیڑ دے ہیں فقیر کہن دے کہ جدو اپنے دوستان نال کھیڑ دے ہیں اور کھیڑ دے کھیڑ دے جدو بچے کہہ دن دے ہیں کہ سانو پہ اکھل لگی ہے تا ہون کہن دے بچے ہیں نو وہ یہ کہن دے ہیں کہ تسی لمحے پہ جاؤ تے جدو لمحے پہ جان دے ہیں تے حضور اپنی زبان چو کہہ دن دے ہیں کہ مر جو بچے ہو تے کہن دے سارے بچے مر جان دے ہیں تے کہن دے سارے بچے مر جان دے ہیں تے کی کہن دے ہیں کہ تسی لیٹو تے میں تو اڈے واسدے لڈو لیا کے ہوندہ تے جدو لیٹ دے سی کہن دے مر جاؤ تے سارے بچے مر جان دے ہیں اور پھر اوہو مٹی دے لڈو مٹی دے نا گلی مٹی جڑی ہوندی ہے مٹی دے لڈو لڈو بنا ہوندے ہیں اور بنا آکے لڈو جننے ساتھی ہوندے ہیں بنا آکے تیار کر کے پھر اوہونا بچے نو کہن دے اٹھ جاؤ میرے یارو لو لے آن دے توا ڈے واسدے لڈو کھا لو تے سارے بچے اٹھ جان دے اور لڈو کھان دے اور لڈو دا سوال لیندے ہیں تے بچے انو لگ دے کہ نینچ گئے ہیں اور اٹھ کے سی لڈو کھانے شروع کر دے اور شاید ایکی تو جا کے لے آن دے شاید ایکی تو جا کے لے جان دے انو پتا کے لڈو مٹی دے بڑھ دے ہیں انو دے کرام آس مٹی نہ لڈو مڑھ جان دے عورت کہن دی پھر کرنا کی ہے فکیر کہن دے کرنا کی ہے جدو کہن کے مر جو بچے ہو تو اپنا بچہ بھی ہونا بچیاں ویچ لٹا دیں اور جدو کہن گے اٹھ جاؤ میرے دوستو تے سارے بچے جیوندے ہوندے کی پتا تیرا پتھ بھی جیپ ہوئے اور تیرا پتھ بھی جیپ ہوئے گا میرا یقین ہے فکیر نے آکھیا ہن عورت نو ہی کاس ملی امید ملی تا عورت کہن دی ٹھیک ہے پھر اے بھی کہہ دتا نال فکیر نے انہاں فکیرہ نے اے بھی کہہ دتا کہ تُو تیان رکھی تُو سامنے نہ جائیں پردے نالی ہونا چاہی دا سب پردے نالی ہونا چاہی دا سب کچھ تُو لوکے کھڑ جائیں اور کہن دے عورت نے بچہ چکیا چال دے چال دے اوہس مقام تے آگے پینڈ تے آگے جلان تو دوپیر ہو گئی سی اور حضور اوہس ویڑے چھوٹے بچیاں دے نال آپ بھی چھوٹے سی کے عمر دے ویچ اور جنگل دے ویچ جدو کھیڑ رہے ہیں ایک آن دے ویچ بچیاں دے نال تے ہن جدو کھیڑ رہے ہیں تا کھیڑ دے کھیڑ دے جدو بچیاں نے کہا کہ عبدالقادر ہن پوکھ بڑی لگی ہے یار پوکھ لگی ہے اور کیونکہ حضور دا نام ہے عبدالقادر تے ہن جدو بچیاں نے کہا کہ پوکھ لگی ہے تے حضور نے کہا چلو لیٹو پھر جدو پہلا کر دے سی تے میں تو اڈے واسطے لڈو لے کے ہون دا کہن دے بچے لیٹے تے نال ہی حضور نے کہا کہ مر جاؤ ہن جدو ہی حضور نے کہا کہ مر جاؤ تے سارے مر گئے کیونکہ ہن ایتھے بابا فرید جی بڑی گالی یاد ہون دی ہے کہ مر جو چڑی ہو اڑ جو چڑی ہو یہ مقام فقیرانے ہنے اس مقام تک اونچ نواز نے بہت عبادت کرنی پہن دی ہے بندگی بڑی کرنی پہن دی ہے تاہیے حاصل ہوئے انہانو فقیرانو یہ رتبے حاصل ہوئے ہن جدو حضور نے کہا کہی تے عورت اور فقیر پچھے لکے ہوئے سی کتے یہ سارا منظر دیکھ رہے سی کیونکہ بچہ اتھے لٹا دیتا ہوں انہاں بچیاں نے بیچ تے حضور اپنی مستی بیچ مٹی نو لے کے گلی مٹی نو لے کے او دے بیچ گول گول کر کے لڑو وٹن لگ پہ انہوں جیڑے فقیر سی انہوں نے کہا آہی ٹیم ہے بچے نو لٹا دے ان جدو لٹایا بچے نو اور آپ پھر لوگ کے کھڑ گئے حضور نے جدو لڑو تیار کی تے دیکھیا بچے دی طرف اور کہا انہاں سارے بچے ہی طرف اور کہا اٹھو میرے یارو اٹھو میرے دوستو تا سارے بچے اٹھ گئے پر او نہیں اٹھےیا پر او نہیں اٹھےیا تے حضور نے کہا کہ پائیے ایک اون ہے ایک اون نہیں اٹھےیا ساڑے کین تے ذرا اس گال نو سمجھنا بابا جی کیونکہ فکیران دی ایک ایک گال جب بڑی رمز ہوندی ہے جدہ سائن لوگ فرمو دے ہیں کہ گوز دے دردی مٹی بھی بندہ وشواسنا لڑ کھا لوے تا بندے دکھ دور ہو سکتے ہیں تے جے گوز پاک جدے دردی مٹی نہ دکھ دور ہو سکتے ہیں تا جس مٹی نو گوز پاک اپنے ہتھانا لڈو بناون اپنے ہتھانا لڈو بناون تا کی گال ہو دے چا لڈو ہاں وڑا سواد نہیں پیدا ہو سکتا بابا جی ہو سکتا گالتا یقین دی ہے اور جدو فکیران دے حچ کوئی چیز آ جان دی ہے نا تا پھرو صدارن چیز نہیں رہ جان دی وہ بھی رحمت نال پر جان دی ہے اس لئے بچے بڑی خوشی نالو لڈو کھان دے سی تا کہنے سی کی سواد ہی بہت ہے عبدالقادر کیونکہ وہ رحمت دا سواد و پیار دا سواد سی ان جدو بچے سارے اٹھ گئے تا حضور نے پچھیا کہ اے کون ہے اور ایک کیون نہیں اٹھیا تا بچے کہنے لگے کہ جی اے تا ساڑا ساتھی ہے ہی نہیں آسی تا انہوں جان دے بھی نہیں کہ ہے کون تا پھر حضور گوز انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ کیڑا بچہ ہے اے ہے پھر انہوں نے جدو انہوں نے کہا بھی کیڑا بچہ ہے تا انہوں نے دیر انہوں نے اوہ اورت جڑی سی اس بچے دی ماں جڑی سی اور انہوں نے بہار آگئی تا کہنے دی حضور حضرت اے میرا بچہ ہے کیونکہ انہوں پتہ لگ چکا سی کہ بیشک عمر چھوٹی ہے پروتبہ بڑا اچھا ہے اور وہ کہنے دی کیونکہ یہ میرا بچہ ہے اور جے تسی انہوں نے موئے بچے ہیں نو زندگی دے دو تا میرے بچے نو زندگی دے دو کہنے دے عورت رون لگی تے حضور دی خاصیت سی کیوں کسے دا دکھ نہیں دیکھ سکتے حضور گاؤس پاک گیاریویں وڑے پیر کسے دا دکھ نہیں دیکھ سکتے کہنے دے اس ملے حضور نے اپنے رب نو کہا کہا خدا ہے پرماتمہ جے باقی موئے بچے زندہ ہو گئے تا اے کیونکہ انہیں جہوں دا ہویا تا اے کیونکہ انہیں جہوں دا ہویا تا خدا دی آواز آئی کہ عبدالقادر جہوں دا تا انہیں بھی ہو جانا سی پر دراصل تیری زبان تو نگلے آسی کہ او جاگو میرے دوستو ان جنہیں تو اڈے دوست سی او سارے جاگ گئے اور اے دی حجے یاری تا تاڑینا لگی نہیں کیونکہ جی دی یاری لگ دی ہے جاگ دا بھی پھر ہو ہی ہے چوڑیاں بھی پھر اسے دیاں ہی بردیاں نے تا پھر خدا نے کہا کہ جی دے تیرے یار سی او اٹھ گئے اور انہیں تا یہ تو اڈےنا لگی یاری لائی نہیں تا ایک اس طرح اٹھ دا تو اس وڑے حضور گوز پاک نے کہا کہ جی انہیں نی یاری لائی نا تا اے خدا ہن اے دی ماں ساڑے دربار دے آگئی ہے اے دی ماں دے اترو ساڑے ویڑے آگئے ہیں ساڑے کول آگئے ہیں تے لائے پھر ہن اسی اے دے نا لیاری لائے دے جی اینی ساڑا یار بنے اسی اے دے نا لیاری لائے دے تا پھر خدا دی آواز آئی کہ عبدالقادر ہن دیکھ دا کی ہیں جا کے انہوں اٹھا تے حضور گئے اور کہا اٹھوے اٹھو پیار دی ٹھوکر ماری کہ اٹھوے یارا جی دو انہیں گل کہندے ہی کہندے ایک کہانی داستی کی انہیں گل کہی ہے جی دو کہندے دیر سی بچا بھی اٹھ کے بے گیا اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹھوکر مار جگاوے مردے جو ورے آ دے ستے فقیر کہندے او مردے بھی جگاؤں دا ہے پر او دن آل پہلا یاری لونی پہندی ہے او چوڑیاں بھی پار دا ہے پر او دن آل پہلا یاری لونی پہندی ہے یقین اور وشواس ایساکھی ہیں ایو نا دی جیونی دے باتاں انہیں کیتے ہیں اپنی زندگی جو بابا جی حضور گاؤس علیہ عظم دستگیر جی او کہندے یاری لہا دے سب کچھ لے جا سانو ہی لے جا یہ فقیران دا ادنہیں بابا جی سو سب نو سلام ہے جے کوئی گالت سنو دے یا گالتی ہوگی ہوگی تم آفیدہ حق دارا دواما چاہے یاد رکھے ہو جائے سائن جی دی جائے بابا مراج شاہبڑی جی سلام میرا گاؤس علیہ عظم دستگیر جی